حضرات ناظرین و خواتین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ صحت اور تندرستی یہ اللہ کی عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے اس پر جتنا بھی شکر عدا کیا جائے کم ہے آپ اس نعمت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا ہے جس کے پاس مال ہے دولت ہے کھانے پینے کی تمام تر چیزیں ہیں سہولت کی تمام تر چیزیں ہیں لیکن وہ شخص صحت مند نہیں تندرست نہیں بیمار رہتا ہے تو وہ تمام تر سہولت کی چیزیں اس کے لیے بیکار ہیں بے سود ہیں پیسہ بیکار مال بیکار کھانے کی چیزیں بیکار سہولت کی تمام تر چیزیں بیکار ہیں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ صحت اور تندرستی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور صحت کو بحال رکھنے کے لیے برقرار رکھنے کے لیے جہاں کھانا ضروری ہے وہی پر ورجش بھی ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف کھا پی کر ہم اپنی صحت کو برقرار رکھیں اور ورجش نہ کریں تو آپ کی یہ بہت بڑی نادانیں اور بہت بڑی بھولیں کھانے کے ساتھ ساتھ ورجش بھی ضروری ہے اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں بہت سے نوجوان وہ ہیں جو اس بات کا خیال لگتے ہیں کہ کھانا بھی وقت پر لیتے ہیں خوراک بھی وقت پر لیتے ہیں اور ورجش کا بھی خاص احتوام کرتے ہیں یہی وہ نوجوان ہیں جو رمضان کے مقدس مہینے میں سوال کر جاتے ہیں پوچھتے ہیں کہ اب ہم رمضان کے مقدس اور محترم مہینے میں ورجش کس وقت کریں کیونکہ دن میں ہم روزے سے رہتے ہیں تو کیا ہم روزے سے رہتے ہوئے ورجش کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو دیکھئے اسلام آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ آپ روزے سے ہوں اور پھر دن میں آپ ورجش کریں اپنے آپ کو تھکائے اور اس قدر تھکائے کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ صحیح طریقے سے نماز بھی نہ پڑ سکے عبادت بھی نہ کر سکے ذکر بھی نہ کر سکے اور نوبت یہاں تک آ جائے کہ آپ روزہ توڑ دیں تو روزے کی حالت میں ورجش کرنے کی اجازت آپ کو نہیں دی جائے گی لیکن ہاں رمضان کے مقدس اور محترم مہینے میں آپ ورجش کر سکتے ہیں اس کے تعلق سے آپ دو وقت کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں پہلا وقت یہ کہ آپ مغرب سے پہلے اگر چاہے تو ورجش کر سکتے ہیں مغرب سے پہلے آپ کو اگر ورجش کریں گے اور اس ورجش کی وجہ سے آپ کو بھوک لگے گی پیاس کی شدت محسوس ہوگی تو انقریب افطار کا وقت ہے آپ افطار کر سکتے ہیں روزے کو توڑ سکتے ہیں وقت پر آپ گنہکار نہیں ہوں گے تو پہلا طریقہ اور پہلا وقت رمضان کے مقدس اور محترم مہینے میں ورجش کرنے کا یہ ہے کہ آپ مغرب سے کچھ دیر پہلے آپ ورجش کریں اور اگر مغرب سے کچھ دیر پہلے آپ ورجش نہیں کر سکتے ہیں تو پھر افطار کے دو گھنٹے بعد یا دھائی گھنٹے بعد آپ ورجش کر سکتے ہیں لیکن یہ وقت مشکل ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ مغرب کے بعد کھانے پینے میں لوگ مشغول لیتے ہیں اور کچھ ہی دیر کے بعد عشاء کی آزان ہو جاتی ہے اور عشاء کی نماز کے بعد یقیناً آپ حضرات تراوی کی نماز بھی پڑھتے ہوں گے اور پڑھنی بھی چاہیے تو تراوی کی نماز کی وجہ سے آپ کو یہ وقت بہت مشکل ہے نہیں مل پائے گا تو ایسی صورت میں اس وقت کو آپ اپنے ذہن و دماغ سے نکال دیں پہلا وقت تو یہ ہے کہ آپ مغرب کی نماز سے پہلے کچھ وقت ورجش کے لیے نکال سکتے ہیں اور دوسرا وقت جو میری نظر میں سب سے اہم اور سب سے بہتر ہے جو آپ کی صحت کے لیے بہت ہی مفید وقت ثابت ہو سکتا ہے وہ ہے سہر کے وقت آپ ورجش کریں مثال کے طور پر ساڑھے چار بجے سہر کا وقت ختم ہو رہا ہے تو آپ ساڑھے تین بجے اٹھیں یا تین بجے اٹھیں یا دھائی بجے اٹھیں اور ان وقتوں میں آپ ورجش کریں اپنے آپ کو تھکائیں اس کے بعد کچھ آرام کریں آرام کرنے کے بعد غسل کر لیں غسل کرنے کے بعد اگر توفیق ہو تو آپ چار رکع تحجد کی نماز پڑھیں پھر دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ کو مزہ آتا ہے آپ سہر کے لیے کچھ کھائیں کھانے کے بعد فجر کی نماز پڑھیں فجر کی نماز کے بعد کوشش یہ کریں کہ کچھ دیر سورج نکلنے تک آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں اس کے بعد آپ کو نیند بھی بہت اچھی آئے گی پھر آپ سو سکتے ہیں تو یہ وقت رمضان کے مقدس اور محترم مہینے میں ورجش کرنے کے لیے بہت مفید اور بہتر ہے کہ آپ سہری میں تھوڑا پہلے اٹھیں اور اسی وقت آپ اپنے آپ کو تھکائے ورجش کریں انشاءاللہ اس سے آپ کی صحت پر بھی بہت اچھا اثر پڑے گا اور آپ کے روزے میں بھی تقویت ملے گی اور ذکر و عذکار میں بھی آپ کو بہت مزہ ملے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مصطفا 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 مصطفا